بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی سے پہلے بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے مردوں کیلئے کیا ہوگا؟ عورتوں کیلئے کیا مسئلہ ہے؟ جو قربانی دے رہے ہیں ان کے لئے کیا ہے؟ جو قربانی دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے کیا ہے؟ کب تک نہیں کاٹنا ہے؟ کب سے کب تک نہیں کاٹنا ہے؟ یہ سب بہت سے مسائل ہیں شروع سے لے کر آخر تک جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو دعوت شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچانسی مشکات شریف صفحہ نمبر ایک سو انتیس پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر پہ اس کے علاوہ مسائل عیدین و قربانی اور جو فتحی کتابیں ہیں مسائل کے فتاوہ کی کتابیں ہیں اور جو حدیث کیا میں نے نام لیا ہے کتابوں کے نام ان کی جو شروعات ہیں ان تمام کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے یہ تمام مسائل ملیں گے کسی میں کچھ کسی میں کچھ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ کتابوں سے آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے ان مسائل پہ جو آگے بیان کروں گا مردوں کے لیے جو حکم ہے عورتوں کے لیے وہی حکم ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں بالکل برابر ہیں اس کے بعد ذرا یہ سمجھئے جو آدمی قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے آگے قربانی دے گا اس کے لیے بہتر ہے ذلحجے کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد چاند نظر آ جانے کے بعد وہ بال اور ناخن نہیں کٹے اسی لیے بہتر ہے کہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے قربانی سے دس دن پہلے پہلے آپ اس سے پہلے چاند جب تک ذلحج کا نظر نہیں آیا ہے اس سے پہلے آپ بال ناخن وغیرہ کٹ کے فارغ ہو جائیے اب ذرا سمجھ لیجئے ایسے آدمی کے لیے جو قربانی آگے دے گا ارادہ رکھتا ہے بہتر ہے مستعب ہے افضل ہے کہ وہ آدمی بال ناخن نکٹ چاہے بال داڑی کے ہوں سر کے ہوں یا موج ہوں بغل ہوں زیر ناف ہوں کہیں کے بھی بال ہوں چاہے ناخن ہاتھ کے ہوں پیر کے ہوں کہیں کے بھی ناخن اور بال نہیں کٹے بہتر ہے اس کے لیے اچھا ہے لیکن جو داڑی کی بات میں نے پیش کی ہے داڑی اگر ایک مہینہ ایک مشت سے کم ہے تو وہ تو ہر حال میں کٹنا حرام ہے کبھی بھی کٹی ہے گناہ ملے گا آپ کو لیکن اگر ایک مشت سے زائد ہے زیادہ بال ہیں ایک مٹھی سے زیادہ بال ہے داڑی میں اس کو آپ کٹ سکتے ہیں لیکن اس موقع پہ بھی یعنی یہ جو دس دن ہوں گے دس گہرہ بارہ دن کچھ بھی ہوں گے جو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ چاند نظر آنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے قربانی دینے تک آپ ان زائد بالوں کو بھی نہ کٹیں اگر کٹنا ہے تو پہلے سے کٹ کے فارق ہو جائیے چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے کٹ لیجے تاکہ آپ کا آگے چل کے کٹنے کا جو ہے وقت بھی نہ آئے اس لئے ذہا دھیان میں رکھنا ہے آپ کو اور جو کٹ دیتے ہیں قربانی کریں گے آگے ارادہ ہے وہ اگر کٹ لیتے ہیں ناخن کٹ دیتے ہیں بال کٹ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی قربانی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مسئلہ اس لئے بیان کر رہا ہوں لوگوں میں بھی عجیب و غریب باتیں پھیل رہی ہیں لوگوں کے ذہن میں بھی عجیب بات بیٹھ گئی ہے اگر کوئی کٹ لے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی بھائی یہ مسئلہ آیا کہاں سے نہیں کسی کتاب میں ہے نہیں کسی نے بیان کیا ہے یا یہ اپنی مرضی سے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں خدا جانے اسی لئے اس کو بھی میں کلیر کر دیتا ہوں اگر کوئی کٹ لیتا ہے بال ناخن اور قربانی آگے دے رہا ہے اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی قربانی اپنی جگہ سو پرسنٹ درست ہے لیکن ہاں اتنا ہے کہ سواب جو ایکشترا ملنے والا تھا قربانی کا سواب تو ملے گا قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن قربانی کے علاوہ کچھ اور بھی سواب اس کو ایکشترا ملنے والا تھا اگر وہ بال ناخن نہیں کارتا تو وہ سواب نہیں ملے گا محروم ہو جائے گا اگر نہیں کارتا سواب ملتا اسے اگر کٹ لیتا ہے سواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ملا اگر کوئی کٹ لیا گناہ بھی نہیں ملا گناہ سے ایک مسئلہ یہاں اور بیان کر دوں مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے چالیس دن سے پہلے پہلے بال اور ناخن زیر ناف کے بال بغل کے بال اور ناخن سر کے بال داڑی ایسے بلگ مسئلے ہیں تو زیر ناف کے بال بغل کے بال اور ناخن ان کا چالیس دن کے اندر اندر صاف کرنا کاٹنا ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی اس کام کی وجہ سے فرغی ہے یہ الگ سے کام ہے اسی لیے اس سے بھی نماز میں خلل پیدا ہونے والی ہے نماز میں بھی کراہت آ جائے گی اسی لیے اس مسئلے کو یہاں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اگر کوئی آدمی کاٹنے بھول گیا تھا قربانی آگے دینے کا ارادہ رکھتا ہے چاند نظر آ گیا اس کے بعد اسے دھیان آیا کہ اچھا بھائی اب اگر میں نہیں کاٹوں گا تو یہ جو دس دن بارہ دن جو ہوں گے قربانی سے پہلے پہلے ابھی اگر نہیں کاٹوں گا تو وہ چالیس دن سے پھر زیادہ ہو جائیں گے مثال کے طور پہ پینتیس دن تھاٹی فائیب ڈیز پینتیس دن کسی کے ہو گئے تھے وہ بال نافن کاٹا نہیں تھا صاف نہیں کیا تھا اب دلحج کا چاند جلہجے کا مہینے کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا اگر وہ آدمی اب اگر قربانی تک انتظار کرے گا کم سے کم دس دن تو انتظار کرنا پڑے گا اگر وہ انتظار کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پینتالیس دن ہو گیا ایسی صورت میں اس کے لیے واجب ہے ضروری ہے کہ وہ چالیس دن سے پہلے پہلے صاف کر لے چاہل دلحج کا چاند نظر آ جائے اسی لیے میں نے کہا کہ مناسب ہے بہتر ہے کہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے یہ سب سے فارغ ہو جائیے تیاری کر کے کام ختم کر دیجئے یہ تو رہا جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل تھے جو ارادہ نہیں رکھتے ہیں وہ اگر کاٹنا چاہیں کوئی دکت نہیں جب قربانی دینے والے کے لیے کوئی دکت نہیں ہے وہ کاٹ سکتا ہے تو جو قربانی نہیں دے رہے ہیں جن کا ارادہ نہیں ہے ان کے لیے تو بدرجہ اولا کاٹنا جائز ہے کوئی دکت نہیں لیکن ہاں ان کے لیے ایک حدیث ہے حدیث میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحابی رسول کا ایک واقعہ موجود ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں اگر وہ آدمی جو غریب تھا قربانی دینے کی طاقت نہیں تھی وہ اگر ان دس دنوں میں بال ناخن نہیں کٹے گا اس کو قربانی دینے کا ثواب مل جائے گا اتنی بڑی فضیلت ہے اسی لیے وہ آدمی بھی جو قربانی نہیں دے رہا ہے وہ بھی بال ناخن کٹنے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے بچائے گا کیونکہ قربانی دینے کا ثواب مل سکتا ہے اسے اب اس ثواب سے لوگ دھوکہ یہ نہیں کھا جائیں کہ اب میں قربانی نہیں دوں گا قربانی نہیں دوں گا بس بال ناخن کٹوں گا نہیں قربانی کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا لیکن نہیں ایسا اس حدیث کا مطلب نہیں ہے ذرا سمجھیے گا اس حدیث میں ثواب ملنے کی بات اس آدمی کے لیے ہے جس پہ قربانی واجب نہیں ہے جو قربانی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے جس پہ قربانی واجب ہے اس کے لئے تو ضروری ہے وہ قربانی دے گا قربانی نہیں دے گا تو گناہ ملے گا اسے جس کے لئے واجب نہیں آؤں وہ قربانی نہیں دے رہا ہے بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جن پہ قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی وہ قربانی دے رہے ہیں سوقیہ طور پہ خسی کے طور پہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو خس کرنے کے لئے قربانی دے رہے ہیں کیونکہ قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو قربانی ہی ہے اسی لیے قربانی کی جگہ اگر آپ قربانی نہیں دے کر صدقہ وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس صدقے وغیرہ کا تو الگ سے ثواب ملے گا لیکن قربانی کی فضلت قربانی کا عجوب آپ سے ساکت نہیں ہوگا اسی لیے قربانی ایسے وقت میں اگر آپ پہ واجب نہیں ہے پھر بھی آپ کوشش کر یہ دینے کی تو عرض یہ کر رہا تھا میں مسئلہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے سمجھئے گا وہ آدمی جو قربانی نہیں دے رہا ہے اگر وہ کاٹتا نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے بال نخون کاٹنے سے بچا لیتا ہے دس دن تک کم سے کم تو ایسی صورت میں اس کو بھی قربانی دینے کا ثواب مل جائے گا یہ تو رہے قربانی دینے نہ دینے والے کی بات رہی یہ بات کہ کب تک کاٹنا نہیں ہے جب چاند نظر آ جائے گا تب سے تو کاٹنا نہیں ہے لیکن کب تک نہیں کاٹیں گے کیا بکرائید کی نماز تک یا قربانی کے جانور کو زبا کرنے تک کیا مسئلہ ہے ہاں مسئلہ یہ ہے وہ آدمی جو قربانی نہیں دے رہا ہے جس کے قربانی کا ارادہ نہیں ہے جو قربانی کا جانور لایا نہیں ہے قربانی اس کے ضروری بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی نماز تک باقی رہے یعنی جب تک بکرائید کی نماز عید العزا کی نماز پڑھا نہیں ہے ادا نہیں کیا ہے تب تک وہ باقی رہے وہ نہیں کرے کچھ مسائل ایسے بھی زیادہ سمجھ لیجئے کچھ جگہ ایسی بھی ہیں پوری دیہات جہاں پر ہے جہاں پر بکرائید کی نماز ہوتی نہیں ہے وہ لوگ بکرائید کے دن تک باقی رہیں بکرائید جیسے ہو جائے جیسے بکرائید کا دن آ جائے کیونکہ وہاں تو نماز ہوگی نہیں پورا دیہاتی علاقہ ہے وہاں پر بکرائید کی نماز پڑھنے سے بھی ہونے والی نہیں ہے پوری دیہات میں تو ایسی صورت میں جہاں کس کوئی جگہ ایسی ہو جہاں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی جگہ پر آپ کے علاقے میں ایسا ہوتا ہو کہ وہاں پر بکرائید کی نماز عید کی نماز ہوتی بھی نہیں ہو تو ایسی صورت میں آپ جب بکرائید کا دن آ جائے صبح صویرے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے وہاں نماز ہوتی ہو اور آپ قربانی نہیں دے رہے ہو تو ایسی صورت میں نماز تک رکے رہ جائیے نماز سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد آپ کو اب اختیار ہے کہ آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے آگے پھر انشاءاللہ اور مسائل بیان کروں گا لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو چاند نظر آنے کے بعد ہم کو کاٹنا نہیں ہے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی دینے کے بعد ہم کو کاٹنا ہے بال ناخون کاٹیں گے اب کاٹنا وہاں پر کچھ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو کاٹ لیجئے بال کاٹ دیجئے ناخون کاٹ لیجئے آپ کی مرضی ہے تو اس کا جیسے حدیث میں کہنے کا مطلب سمجھئے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نہیں کاٹنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو مت کاٹو ایسی یہ نہیں کہا گیا کہ قربانی کے بعد کاٹو یہ نہیں کہا گیا ہے اسی لیے اب وہاں پر آپ کے لیے مستحب مستحب کچھ نہیں رہا کاٹنا آپ اگر چاہیں تو بیس دن کے بعد بھی کاٹیے قربانی کے دس دن چلا گیا تھا اور دس دن جانے دیجئے اور بیس دن جانے دیجئے اس کے بعد کاٹیے یا قربانی کے دن کاٹیے یا قربانی کے دو دن کے بعد کاٹیے پانس دن کے بعد کاٹیے وہ آپ کی مرضی ہوگی اب وہاں پر کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے مسئلہ کلیر کر رہا ہوں جیسے ذرا سمجھئے گا وہاں بہت اہم پیچیدے مسائل ہیں اب اس کے بعد ذرا سمجھئے یہ تو قربانی جو نہیں دے رہا تھا ان کے لیے تھے جو قربانی دے رہا ہے ان کے لیے بھی بڑے پیچیدے مسائل ہیں وہ آدمی جو قربانی دے رہا ہے وہ نماز کے بعد بھی نہیں کاٹی وہ کب کاٹے گا وہ کاٹے گا جانور کو زبا کرنے کے بعد جب جانور اس کا زبا ہو جائے جانور حلال کر دیں اس کے بعد جا کر وہ کاٹے وہ آدمی اگر پہلے دن قربانی دے رہا ہے تو پہلے دن جانور زبا کرنے کے بعد کاٹ سکتا ہے اب کاٹنا تو کوئی اس کے لیے بہتر بہتر نہیں ہے لیکن کاٹنا چاہے تو آپ کاٹنے کوئی اختیار ہے پابندی اس کے اوپر سے ہٹ گئی ٹھیک ہے ذرا سمجھئے گا اسی طرح اگر کوئی دوسرے دن قربانی دے رہا ہے تو دوسرے دن جانور کو زبا کرنے کے بعد جا کر کاٹے اب اس کے اوپر جو پابندی تھی وہ پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی اسی طرح جو تیسرے دن کر رہا ہے قربانی کے تین دن ہوتے ہیں تو تیسرے دن اگر کوئی کر رہا ہے تو تیسرے دن کے بعد جانور کو زبا کر رہے اس کے بعد جا کر وہ آدمی بال ناخن کاٹ سکتا ہے پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی یہ بہت ضروری مسائل تھے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے سب کے لیے ہے یہ تمام کے تمام مسائل ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے میں نے بہت سی کتابوں کو اٹھا کر دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے میں نے حل کرنے کی بیان کرنے کی جررت کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں